اگر آپ بہت خوبصورت دل کو جھولینے والے اقوال سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اسے آخر تک ضرور دیکھیں بولنے کا حق چھنا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں اچھے انسان کو دھوکہ دینے سے صرف یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے جیسا دھوکے پاس ملے گا ہیرے موتی نہیں ہر خاموشی انا نہیں ہوتی کچھ خاموشیاں صبر کا حصہ ہوتی ہیں آنسو ہر دل کو نہیں پکلا سکتے یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستہ ہو جہاں پر ہر بار اپنی باتوں کی صفائی دینی پڑ جائے وہ رشتے کبھی کہرے نہیں ہوتے کسی طرح کے کٹنے کا قصہ نہ ہوتا کلھاڑی میں اگر لکڑی کا دستہ نہ ہوتا دشمن بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا بھی سازش کا حصہ نہیں ہوتا انسانوں کی محبت کو کھونے کا خسارہ قبر تک ساتھ جائے نہ جائے مگر اللہ کی محبت کو کھونے کا خسارہ آخرت تک ساتھ جاتا ہے اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے جتنی ہنچائی سے گرائے جائے کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا جن پر مجھے یقین تھا زندگی نے بہت کم وقت میں بہت کچھ سکا دیا مگر ابھی بھی اسے ایک لمحے کو بتانے کا فرد نہیں آسکا کہ جب پیتہہاشہ ہستے ہوئے اچانک ہی آنکھیں بھر آئیں یا حجوم میں اچانک تنہائی کھیڑ لیں یا بڑے پڑ جوش طریقے سے خریداری کرتے ہوئے اچانک ہر چیز بے مائنی لگنے لگے ابھی اس لمحے کو گزارنا سیکھنا ہے مجھے لوگوں نے اپنے روئیوں سے سمجھایا وقت ہمیشہ اقصہ نہیں رہتا چاہتوں میں شدت عمر پھر نہیں رہتی کسی کے لیے ہم عمر پھر تجسس کا پہلو بن کر نہیں رہتے کوئی ہر وقت ہماری لیے منتظر نہیں رہتا کسی کے دل میں سارے عمر ہمارا وہی مقام نہیں رہتا ہم توام عمر اہم نہیں رہتے وقت بدل جاتا ہے لوگ بدل جاتے ہیں ہاں لوگوں نے مجھے سمجھایا سب کچھ چھوٹ ہو سکتا ہے سب کچھ لیکن اکیلے میں نکلے آنسوں کبھی چھوٹ نہیں ہو سکتے آنسوں تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کھو دیتے ہو آنسوں تو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے کیا شکایت کرنا ان لوگوں سے جن کے دل میں احساس ہی نہ ہو اچھی یادیں آنکھوں میں تب ہی نہ ملاتی ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے جیسے خوشی کے آنسوں ہوتے ہیں ویسے ہی غم کی ہسی بھی ہوتی ہے کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چراکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا کسوروار خود کو سمجھتے ہیں خاموش لہچوں کو یہ مت سمجھیں کہ اندر سے خالی ہیں ان میں باتوں کی گہرائی سمندروں سے کہی زیادہ ہوتی ہے بس سب کے آدھی ہو جاتے ہیں بہت اندر تک جلا دیتی ہیں وہ شکایت ہے جو بیان نہیں ہو سکتی بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا مستحق بھی نہیں ہوتا اور ہم ہم اسے حساس کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں بعض تمنائیں ست رنگیں بلبلے کی مانند ہوتی ہیں جنہیں چھونے کی آرزوں میں توڑنا اور تھکنا اچھا لگتا ہے مگر جب ہاتھ لگتی ہیں تو ہاتھ کچھ نہیں آتا کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ تو انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ٹرننے لگتا ہے کچھ حداسیاں مہت زادی ہوتی ہیں ہم چاہیں بھی تو اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے جب انسان اندر سے ٹوٹا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے پھر یوں ہوا لوگوں کے رویوں کی ایسی سمجھ آئے پھر نہ کسی سے نہ کوئی شکایت رہی نہ کوئی توقع انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماہول سے خوش نہیں ہوتا چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والی دوہرہ عذاب سہتے ہیں سب کچھ جان کر انجان جو پڑھنا پڑتا ہے کبھی کبھی بہت چپ ہو جانے کو دل چاہتا ہے دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ نہ بولیں کچھ نہ کہیں اور سامنے والا ہمارے کر کو جان لیں وہ ہمیں اسی خاموشی سے سمیٹ لیں جب دوسروں کی خوشی آپ کی خوشی بن جائے یہی محبت ہے کبھی کبار زندگی میں ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ جہاں آپ ٹھینٹ ہو جاتے ہیں جہاں آپ لفظوں کا سہارا لینا چھوڑ دیتے ہیں وہاں پھر آپ کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے اچھا ایسی ہی ہوگی اچھا میں نے ایسا کیا اچھا ایسی ہی کیا ہوگا کہتے ہیں محبت کی پہچان مدار سے نہیں میار سے ہوتی ہے محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سبر جاتی ہے اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی